اچھا تو دوستو یہ اب بیک لے کے جا رہے ہیں ٹرین کو کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مسافر نہ تو دیچے اتر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ان کے لیے یہاں پر کوئی انتظامات ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یا خود بھی کوئی چیز کھانے پینے کی یا چھے گھنٹے کے قریب اس وقت ہو چکے ہیں اور ٹرین یہ فیصلہ بات سے چاند کلومیٹر باہر جو ہے وہ رکی ہوئی ہے کو یہ لے کے جا رہے ہیں پانے کے انتر سے اور پانی جو ہے وہ باہر تک آ گیا ہے میں بھی پانی کے انتر ہی موجود ہوں ہیلو اینڈ ویلکوم فرینڈ میں ہوں دفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پر فیکٹ ریاکشن دوستو اس وقت میں موجود ہوں فیصلہ باد کے ریلوے سٹیشن کے بلکل باہر اور آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے فیصلہ باد کے ریلوے سٹیشن کی اور اس وقت ایک ٹرین بھی لگتا ہے لیٹ فارم کے اوپر موجود ہے تو اس کی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے کیا حالات ہیں اور اس وقت میں ایک موڈل جو باہر کھڑا ہے یہ سٹیم انجن ہے اس کے اندر موجود ہوں اور اس کو بھی دکھا دیں آپ کے یہ جو پاکستان بننے سے پہلے کہ یہ شاید اس کے بعد میں بھی چلتے رہے ہیں سٹیم انجن ابھی لیکن پاکستان کے اندر جو سٹیم انجن ہے وہ نہیں چل رہے اور جو ہمارے کچھ دیکھنے والے ہیں ان کے لیے شاید یہ ایک نئی بات ہو کیونکہ میرے خیال میں بھارت میں بھی اب سٹیم انجن نہیں چل رہے بھارت تو خیر اس کی تو بات ہی کچھ نرالی ہے کیونکہ وہاں پر تو اس وقت بڑی فاسٹ ٹرینیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں وندے بھارت ٹرین جو ہے لیکن پاکستان میں ابھی بھی نہ تو ٹرینیں کوئی لیٹس آئیں ہیں نہ ہی ہمارا جو ٹریک ہے وہ کچھ اس طریقے سے اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی فاسٹ ٹرینیں چل سکے تو آپ کو میں یہاں پر یہ دکھاتا ہوں جی پہلے میں آپ کو انجن کے اندر کی جو ہے وہ دکھاتا ہوں یہ سٹیرنگ ہے اور یہ باقی اب مجھے اس کا آئیڈیا ہے نہیں یہ کافی سارے جو ہیں یہاں پر وہ لگے ہوئے ہیں گمانے والے اور اس سے شاید کچھ چیزیں کنٹرول ہوتی ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وال وغیرہ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیونکہ یہ سٹیم کے اوپر چلتا تھا تو سٹیم کے ذریعے ہی ہر چیز کو کنٹرول کیا جاتا تھا اس کی سپیڈ کیسے بڑھانی ہے اور سپیڈ کم کیسے کرنی ہے بریک کیسے لگانی ہے تو یہ ساری چیزیں سٹیم کے ذریعے ہی اس کو منجز کیا جاتا تھا اس حساب سے کافی یہ کمپلیکیٹڈ ہمیں یہاں پر لگ رہا ہے لیکن ابھی یہ ایک انتر سے کارٹ کا بار ہمیں لگ رہا ہے اچھا یہ یہاں پر دوستو اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ڈیٹا آف سٹیم لوکوموٹیو اور یہ اس کا جو موڈل ہے وہ 1904 میں یہ بیلڈ ہوا ہے اور یہاں پر کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کی جو باقی سپیسیفیکیشن ہے وہ ساری بارٹر کپیسٹی تین ہزار گیلن آئل کپیسٹی جو ہے وہ آٹھ ٹن ہے ویٹ اس کا جو ہے وہ 93.2 ٹن ہے اور سٹیفن سن یہ شاید کمپنی ہے لنگ موشن ہائٹ اس کی جو ہے وہ تیرہ فوٹ اور چینچ ہے اور لیندھ اس کی چوون فوٹ اور ساڑھے آٹھ ایچ کے قریب ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک سٹیم انجن جو کوئلوں کے اوپر چلتا تھا اور اب یہ خیصل آباد کے سٹیشن کے باہر جو ہے وہ موجود ہے تو بہت سارے لوگ یہاں پر اس کو وزڈ کرنے آتے ہیں دیکھنے آتے ہیں کہ یہ کیا اس کی ہے ہم نے ہے لیکن میں نے بچپن کے اندر اس کو جو ہے وہ چلتے بھی دیکھایا اور اس کی چھک 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 کی جو آواز تھی وہ بہت ہی بھلی جو ہے وہ لگتی تھی تو یہ دیکھیں یہ اس وقت یہ موجود ہے یہاں پر فیصل آباد کے ریلوے سٹیشن کے باہر میں تو دوستو اب ہم چلتے ہیں اندر کی جانب اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ پلیٹ فارم کے اندر کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ٹرین کونسی موجود ہے اور مسافر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ ابھی پاکستان کے اندر کافی ساری جو ٹرینیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں پہلے جو کچھ ٹرینیں تھیں وہ لاکڈ آن کے دوران بند ہوئی دوبارہ سے نہیں چل پہی لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کافی حالات جو ہیں وہ پتلے ہی ہیں پاکستان کی طرح پاکستان ریل دیکھیں جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم میں سٹیشن کی جانب بڑھ رہا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں یہ فیصلہ باد کا جو ریلوے سٹیشن ہے اس کا ویٹنگ لاؤنج ہے یہاں پر لائٹ موجود نہیں ہے یعنی پنکھیں چل رہے ہیں لیکن روشنی کے لیے کوئی بلو بغیرہ ابھی تک نہیں جلے لیکن یہاں پر لائٹ کا کوئی انتظام ہمیں نظر نہیں آ رہا اچھا یہ پلیس کے کاؤنٹر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساتھ میں یہ یہاں پر جو ہے یہ مختلف ٹرینوں کے لیے کاؤنٹر بنائے گئے ہیں ٹکٹ یہاں سے لی جاتی ہے اب چلتے ہیں اندر کی طرف ٹرین ایک کھڑی ہے میرے خیال میں یہ ملت ایکسپریس کا ڈائم ہے یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے 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 انجن موجود ہے یہ ٹرین کے اضافی ڈبے ہیں ٹرین آئے گی اور ساتھ میں یہ پھر سوٹ ہے مسافت انتظار میں کڑے ہیں لیکن ابھی تک ٹرین نہیں آئی دوسری طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے پلیٹ فارم پر دیکھا پہ ہی سوک موجود ہیں یہ دوستو پاکستان ایکسپریس اس وقت اس کے جو بھوگیاں موجود ہیں یہ اس کا ٹائم ہے تقریباً سوہ ایک بجے اور اس وقت سوہ پانچ ہونے والے ہیں ابھی تک یہ ٹرین نہیں ہے یعنی چار گھنٹے لیٹ ہے اس کی جو باقی ٹرین پیچھے سے آنی ہے وہ ابھی تک نہیں ہے اور مسافر انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ٹرین آئے ہو اور یہ بھوگیاں اس کے ساتھ اٹیچ ہو اور یہ ٹرین جو ہے آگے کراچی کی طرف روانہ ہو تو لوگ چار گھنٹے ابھی ویڈ کیا اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹرین کتنے بجے جو ہے وہ آگے آتی ہے یہ صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلیٹ فارم نمبر دو فیصل آباد کا وہاں پر یہ پاکستان اسپریٹ سے جو بھوگیاں موجود ہیں ابھی اناؤنسمنٹ جو ہو رہی ہے وہ ملت ایکسپریس کی ہو رہی ہے ملت ایکسپریس جو ہے وہ سرگوڈا سے کراچی جانے کے لیے جو ہے وہ پلیٹ فارم نمبر دو پر آ رہی ہے اور یہ تھوڑی لیٹ ہے یہ اس کا ٹائم تقریباً چار وجہ ہے یہ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریباً لیٹ ہے اتنا معمول کی بات ہے پاکستان کے اندر جو ہے اتنی جو لیٹ ہے وہ قابل برداشت ہے لیکن یہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے ابھی لیٹ جو ہے ٹرین وہ کافی لوگ جو ہے اس سے پریشان ہوتے ہیں بارال ابھی ٹرین آتی پھر آپ کو دکھاتے ہیں کچھ صفائی کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں یہ دیکھیں کتنا یہ گند پڑا ہوا ہے اور صفائی بلکل بھی نہیں ہوئی یہ آپ دیکھیں کہ یہ مین پلیٹ فارم ہے بلکل مین کے اوپر ہے یہ نہیں کہ ایک سائیڈ پہ کچھ ہو اور صفائی جو ہے وہ نا ہونے کے برابر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا گند پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہاں سے صفائی نہیں ہوئی اچھا یہ وہ بھوگیاں ہیں جو ملت ایکسپریس جو آ رہی ہے میرے خیال میں یہ اس کو لگیں گی تو اس کو یہ ابھی واشنگ سے لاکر تو یہ ادھر لے کے آئیں گے اور ملت ایکسپریس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اٹیچ کیا جائے گا ساتھ میں یہ جو کچھ بھوگیاں ایک آج سے کچھ چند سال پہلے ٹرین میں آگ لگی تھی جس میں کافی لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے اس کی یہ جلی ہوئی بھوگیاں کافی سالوں سے یہاں پر موجود ہیں اور یہ ایک آئل کیریج جو ہے وہ ٹرین یہاں برکھڑی ہے یہ فیصل آباد کا پلیٹ فارم نمبر تین ہے سفائی کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پلیٹ فارم کے درمیان میں گاڑی کھڑی ہے اور اپنے بیوی بچوں کو یہ یہاں سے سوار ہو رہے ہیں ہجھ جھے ہجھ 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 آئے فرمید ہے انہوں سمنٹ پہلے لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین کی ہوئی لیکن کراچی سے آنے والی ٹرین جو ہے وہ پہلے آ چکی ہے مسافر بھی حیران پریشان ہے کہ کیا ہو کیا آ رہا ہے ایکچلی بارش کی وجہ سے ٹریک آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت زیادہ پرانے ہیں اور بارش کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ آ رہی ہیں اور ٹرین کافی لیٹ ہو رہی ہے ساری کی ساری ابھی پتا چلے گا یہ کون سی ٹرین ہے موسیقی 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 ابھی تک کسی بھی جو بوجی ہے اس کے اوپر ٹرین کا نام ہمیں نظر نہیں آیا فتہ چل سکے کہ کون سی ٹرین ہے یہی صرف لکھا ہے کراچی سے لال موسا کرائی کوئی ابھی کہیں سے لگائی ہے اٹھا کے کوئی کہیں سے لگائے تو لگ یہی رہا کہ یہ کراچی سے آ کر سرگودہ جانے والی جو ہے یہ یہاں لاہور کراچی لکھا ہوا ہے ہم سے باہر ہے کوئی کون سی ٹرین ہے پھلی انتظار میں پھڑے ہیں کہ ٹرین رکے اور سامان انہوں نے اٹھانے کو ملے یہ بیچارے بھی کافی پریشان ہیں اس طرح کے حالات ہیں ان کو بھی بہت کم سواری اس طرح کی ملتی ہیں کہ جو سامان اٹھواتی ہیں ان سے تو ان کے بھی کام جو آج کل بڑا مندہ چل رہا ہے ٹرین جو ہے وہ رکھ چکی ہے اور کافی بھوگیاں جو ہے وہ ابھی ایک دو بھوگیاں جو پلیٹ فارم کے نیچے ہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نیچے ہی بھوگیاں کچھ ہیں کہ جو اور وہ ادھر سے ہی واپس جائیں گے یہ دیکھیں تقریبا تین بھوگیاں ایسی ہیں کہ جو پلیٹ فارم سے باہر ہی ہیں اور ان کی سواریاں وہیں سے جو ہے وہ مسافر اتریں گے اور وہ وہ بھی شہی طریقے سے رکھی نہیں ہے یہ کراچی سے آنے والی ٹرین جو ہے وہ ٹرین پر موجود ہے لیکن جو ٹرین ابھی آنی تھی سرگودہ سے کراچی جانے کے لیے دو ٹرینیں ہیں ایک پشاور سے کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس اور دوسری سرگودہ سے جو ہے وہ جانے والی کراچی جانے والی ملت ایکسپریس یہ دونوں ہی ٹرینیں جو ہیں وہ نہیں ابھی تک پہنچ پائیں ایک ٹرین کو تو ابھی تقریباً چھے گھنٹے ہو چکے ہیں خیل میں لیٹ دوسری کو بھی دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور ان کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹریک جو ہے وہ پانی سے بھر چکا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کام چاری ہے اور جو ہے موٹریں وغیرہ لگا کر وہ پلیئر کیا جا رہا ہے اچھا تو ہم چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر پہنچ کیا کو دکھاتے ہیں کہ جو فرین ہیں وہاں پر مزند ہیں لیکن کی کیا سوڑیوں ہاں 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 ہ واقعی ہاں ہاں ایک دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹرین پیچھے رکلے کی وجہ سے سواریاں جو ہیں وہ یہی پر سامان باہرنے میں انہیں بڑی مشکل کا سامنا ہے پریشنان ہے کہ کیسے اتنا سامان جو ہے وہ پریشنان ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان ریلوے ہے اور یہ چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ روگنا کہاں پر رہا ہے پرین کو کہاں پر روگنا پر رہا ہے ادھر سے درمیان میں روگ دیا اور ادھر سے پیچھے روگ دیا تاکہ اور ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے یہاں ہم بھی باقیوں کی طرح ادھر سے ہی پاہر کر رہے ہیں رستہ ہے تو یہ گیر کنو نہیں لیکن کیا کریں وہ جو بریج ہے وہ کافی دور ہے یہاں سے جانے میں کافی ٹائم لگے گا تو یہ عام دور پر یہ دیکھیں یہ رستہ بنا ہوگا یہاں پر تو جو ہوتے ہیں لوگ مسافر ہوتے ہیں تو وہ یہی سے یہ دیکھیں یہ بائک بھی لے کے آ رہا ہے قانون نام کی چیز پاکیسان پہ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ پلیٹ فارم نمبر ایک ہے جو مین ہے جہاں پر زیادہ مسافر یا زیادہ ٹرینیں آ رہے ہیں اور پاکستان ایک بجے جنری تھی آئے ایک بجے والی ابھی تک نہیں آئی ابھی تک نہیں آئی ابھی تک نہیں آئی اور تقریبا اب تک ٹرینیں بھی سو چکی اور ابھی تک نہیں آئی جی تو فرینڈ اس وقت ایک مسافر ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پر جانا ہے اور کب سے وہ سٹیشن پر موجود ہے اسلام علیکم ڈی بھائی جی آپ کا نام ڈی بھائی میرا نام آمیر ہے میں تراشی جارہوں پاکستان پہ جانا تھا کہ ایک بچ کے بیس منٹ پہ یہاں سے چلی تھی وہ ابھی تک ٹرین نہیں آئی ابھی تک ٹرین نہیں آئی ابھی تک ٹرین ہوا ابھی تک ٹرین جو ٹرین ہو رہا ہے وہ ساڑھے پانچ ہو رہا ہے ڈی بھائی جو ٹرین ہے آپ نے کون سے ایک آنوی میں سفر کرنا تھا لوہ ریسی میں کس میں جانا تھا ڈی بھائی جو ٹرین ہے اور جو دوسرا جو اس سٹینڈر کے علاوہ جو دوسرا ہے اس کی تو یہ ساڑھے نو آزار دس آزار کی بلے ملے میں بھی تیرہے ہیں ڈی بھائی بھی بیش رہے ہیں اچھا بیاس سے کہتے ہیں کہ ریلوے خسارے میں جا رہا ہوا اور یہ اتنا مہنگی ٹکٹیں سارا کچھ ہونے کہ باب جی خسارے میں کیوں جا رہا یہ یہاں تو کوئی نظام نہیں ہے یہاں تو کوئی نظام نہیں ہے ریلوے کا کمائی ان کو بہت دے لیکن ریلوے کا کوئی کام نہیں ہو رہا کہ دیکھو ٹریک کا کوئی کام نہیں ہوا آپ اندر چلے جائیں ابھی کیا بتا رہے ہیں کتنے بجے آئے گی اس ٹیم جو ہے وہ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ چھے بجے تک آئے گی پاکستان جو ایک بج کے بیس منٹ پر چلنے کی ابھی تک کوئی اس کا بتا نہیں ہے کہ کتنے بجے آ رہی ہے اور مسافر بہت پریشان ہے آپ اندر چلے جائیں تو خواہ تھی بہت پریشان ہے اب بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی کوئی واشروب نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اب ذرا باشروب لوگ واشروبوں کی طرف چکر لگائے پانی نہیں ہے واشروب نہیں ہے سیملی ہیں بہت تب دور ہیں انہوں نے خالی کرائے بنائے انہیں اور اندر سے ٹرینوں کا کوئی کام نہیں ہے بھوگیا پرانی لگی ہوئی ہے پتہ نہیں چلتا کوئی کوئی کسی ٹرین کی اٹھا کے لگائی کو کسی ٹرین کی اور حالت بھی بہت خاصتا ہے ان کی اب آپ دیکھے نا جو اندر پرائیویٹ نمبر ہیں جو سیٹوں کے جو جنرمن نمبر لگے ہیں وہ مٹا کے انہوں نے چاک سے نمبر لگائے ہیں انہوں نے یہ بارہ نمبر ہے یا پندرہ نمبر تو اریجنل نمبر ہی نہیں ہے یا ریلوے کا کوئی نظام نہیں ہے یقین مانو لوگ سیملیوں کے ساتھ آتے ہیں سفر کرتے ٹرین میں کے باراں پوری دنیا کے اندر فاس ٹرینیں چل رہی ہیں ہمارا ہمساہ ملک انڈیا وہاں پر دیکھیں بندے بارت ٹرین ان کی جو ڈیٹس دو سو تک سپیڈ بھی ان کی ہو چکی ہے لیکن ہمارے انگریزوں والا زمانہ وہ ہی ابھی پٹڑیاں وہ ہی گاڑیاں ساربی تو ہمیں ہمارے کیوں لیٹس ٹرین نہیں آ رہی ہمارے ٹریک ہوں نہیں بہتر ہو جائے ہمارے ٹریک سے ٹریک سے بلکل کام نہیں ہو رہا سو سو پر ٹرین چلی جائے پھئی میں ٹریک میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے ابھی میں تھوڑے دن پہلے سفر کر رہا تھا میں کراچی سے طرف سیسلا بہت آ رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ سو سو پر ٹرین میں ٹرین جاری ہو ٹریک میں کوئی مسئلہ ہوتے ہمارے ٹریک ہے کہ سو سو پر جاتی ہے تو کی سو پر ٹریک میں کوئی مسئلہ باری آگے چلے گی تو انجن میں پانی پڑھنے کا خطر ہے تو بھائیس سے پہلے آپ کو بتایا کہ موسم خر اس طرح کے اس موسم میں بارشیں ہوتی ہیں پہلے ریلوے کا اپنے انتظام پہلے کر کے ان کے پاس کوئی مشینری نہیں ہے کہ یہ پانی نکال سکے میں یہاں سے صبح ایک بجے سے یہاں بیٹھا وہ چھے بج گئے ان کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں تو یہ آگے ٹرین کتہ لیٹ ہوگی یہ بھی آپ کو کوئی پتہ نہیں کراچی کب پہنچے گی اس کا جو سے ٹائم ٹیبل ہے یہاں سے ایک بچ کے بیس منٹ پہ یہ کراچی سے چلنی تھی اور صبح سات بجے یہ کراچی جانی کی یہاں فیصلہ باد ایک بجے چلنے تھی ایک بیس پہ اور یہ کراچی جانی تھی صبح سات بجے اب یہ میرے خیال کیاڑ نو بجے درہتی سے چلے گی اور کل فیصلہ باد سے اور کل رات کو ساڑھے نو دس بجے یہ کراچی پہنچے گی یہ ہمارے ریلوے کا نظام ہے 36 گھنٹے تقریبن لگیا ہے 37-40 گھنٹے کا سفر ہے یہ علیہ جی ہم محید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر اچھا گزرے لیکن ہمیں حالات کچھ اچھے نظر نہیں آتے ہیں میری گزاری سے یہ ریلوے انتظامیاں سے کہ پلیس لوگ سیمٹیوں کے ساتھ آتے ہیں تو پلیس یہ جو ریلوے کا انتظام ہے اس کو بہتر کیا جائے اور اندر واشروبوں وغیرہ میں بھی کام کیا جائے گرمی بہت ہے اور لوگ یہاں گرمی میں آتے ہیں سکتے بلکل نہیں ہیں ایک یہ ندان بنا ہوئے ہیں اس کے نیچے لوگ ٹیمنٹ کے نیچے بیٹھے اور کوئی نظام نہیں رہنے گا تو پلیس فیصلہ باگ کے کسی سٹیشن پر کام کیا جائے چھے بچ چکے ہیں اور کوئی ٹرین جو ہے وہ جو آپ والی سائیڈ ہے ڈاؤن کے لیے جانے والی وہ کوئی بھی نہیں آرہی اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے فیصلہ باگ سے تقریباً کچھ کلومیٹر پیچھے پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے اور تین ٹرینیں جو ہیں وہ پیچھے رکی ہوئی ہیں مختلف سٹیشنوں پہ اور سواریاں اور مسافر جو ہیں وہ ابھی بھی سٹیشن کے اندر موجود ہیں اور کہتو رہے ہیں کہ جی کچھ پائپ وغیرہ لگا کے کچھ موٹر پمپ وغیرہ لگا کے پانی کو وہاں سے کلیر کروایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایک بجے والی ٹرین جو ہے وہ نہیں پہنچ پڑی چھے بجنے والے ہیں اور کوئی پدا نہیں کہ کب تک وہ ٹرین یہاں پر آتی ہے تو میرے پاس بھی کیونکہ کنوینس بائک ہی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پر جاؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ وہاں پر جو پانی کس طریقے سے نکالا جا رہا ہے اور جو ہے وہ کتنے کلومیٹر دور ہے یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے تو میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہاں سے جا کر دکھاؤں کہ کیا صورتحال ہے اور وہاں پر جو کئی گھنٹوں سے ٹرین جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اور ادھر جو مسافر ہیں وہ سٹیشن کے اوپر بیٹھے ہیں اور باقی ٹرین کے اندر مسافروں کا کیا حال ہے وہاں پر آپ کو جا کر میں دکھاتا ہوں دوستو اس وقت میں جا رہا ہوں بائک کے اوپر ہی جو جہاں پر ٹرین رکی گھوئی ہے اور وہاں پر پانی کی وجہ سے بولا جا رہا ہے کہ پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہاں سے اگر انجین گجرے گا تو انجین کے اندر پانی جا سکتا ہے تو ہم دکھاتے ہیں کہ کتنا پانی ہے کتنی بارش ہوئی بارش حالانکہ اتنی زیادہ کچھ نہیں ہوئی آرمل بھی بارش ہے لیکن جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پانی بہت زیادہ وہاں پر اکٹھا ہو گیا وہ کوئی نشیبی لکھا ہوگا گہرہ علاقہ ہوگا جس کا انہوں نے ریلوے انتظامیاں نے کچھ انتظام نہیں کیا ہوگا کہ وہ وہاں پر جگہ کو اوچھا کیا جا سکے جس کی وجہ سے ابھی تک جو ایک بجے والی سٹرین ہے وہ بھی وہی پر موجود ہے سٹرین تو ابھی میرخل میں کافی پیچھے انہوں نے روپ دی ہے جو جھومبرا سٹیشن ہے وہاں پر لیکن جو پانی ہے جہاں سے گہرا پانی ہے جس کو نکالا جا رہا ہے وہاں پر آپ کو جا کر دکھاتا ہوں کہ کتنا پانی ہے اور کب تک وہ جو راستہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا آگے کچھ ٹرافک زیادہ ہوگی تو اس لئے میں ویڈیو یہاں پر ہی بند کروں گا اور جو ہماری جگہ ہے جہاں پر میں نے پہنچنا ہے وہاں پر جس کے پاس جا کر پھر دوبارہ سے آپ سے بھاگ رہے ہیں کہ میں پہنچ چکا ہوں جگہ پر جہاں پر ٹرین موجود ہے یہ ٹرین پاکستان ایکسپریس ہے شاید اور یہ یہاں پر اس کو پانچ گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی یہاں پر نہ کوئی اس کے اندر سوار ہو سکتا ہے پانی بہت زیادہ ہے یہاں پر اور آگے بھی یہ دیکھیں پٹڑی پوری کی پوری جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے اور کہاں تو جا رہا ہے کہ یہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں بہت زیادہ لیکن مجھے کوئی کوئی زیادہ بڑے کوئی اقدامات ہوں کہ جو انتظامیہ کی طرف سے ہو کہ پانی کو جلد سے جلد نکالا جائے کوئی اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آرہی اور یہاں پر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ میں یہاں پر موجود ہے اور آگے بھی پانی پانی ہے اچھا تو دوستو یہ اب بیک لے کے جا رہے ہیں ٹرین کو کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مسابر نہ تو دیچے اتر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ان کے لیے یہاں پر کوئی انتظامات ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یا خود بھی کوئی چیز کھانے پینے کی یا چھے گھنٹے کے قریب اس وقت ہو چکے ہیں اور ٹرین یہ فیصلہ بات سے چند کلومیٹر باہر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور ہمینڈوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پیچھے ایک سٹیشن ہے اسی طریقے سے اس کو بیگ لے کر جائیں گے ڈرائی پورٹ اس کا نام ہے فیصلہ بار ڈرائی پورٹ تو اس کو وہاں پر لے کے جا رہے ہیں اور تاکہ کچھ جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بلانا بلانا ہے یا کسی اور نے متبادل راستہ اکتیار کرنا ہے بس سے یا کچھ سے وہ اپنے شہروں کو آگے روانہ ہو سکے تو یہ اب پانچ چھے گھنٹے یہاں پر ویٹ کرنے کے بعد بلاخر جو یہ ٹرین ہے وہ واپس اس کو بیگ لے کے جا رہا ہے پچھلا جو سٹیشن ہے فیصلہ بار ڈرائی پورٹ کا اس کو وہاں پر اس کو کھڑا کیا جائے گا اور وہاں سے جو ہے وہ آگے فیصلہ کیا جائے گا کہ کب اس کو دوبارہ سے اس ٹریک کے اوپر سفر کروایا جائے گا ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پر پٹڑی دور دور تک نظر نہیں آ رہی کہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے پٹڑی بیٹھ بھی سکتی ہے ٹرین جو ہے وہ الڑ بھی سکتی ہے تو اس وجہ سے انتظامیہ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹرین کو واپس جو ہے بیک ایسے ہی جو ہے وہ کچھ کلویٹر پیچھے ایک سٹیشن جو ہے وہاں پر اس کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے تو میں بھی تھوڑی دور تک آپ کو اس ٹرین کے ساتھ لے کر جاتا ہوں اور دکھاتے ہیں کہ اس کے بیک جانے کے مناظر کیسے تو دوستو بلاخر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسی پانی کے اندر سے ٹرین کو گزارا جائے تو ہم آپ کو یہ مناظر یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں پانی کی بہت بڑی تعداد یہاں پر کھڑی ہے اور ٹرین کو پیک کر کے جو ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ یہاں سے گزارا جائے گا کہ ٹرین یہ کہیں اس پانی کے اندر رک نہ جائے ہنس نہ جائے تو یہ مناظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں فیصلہ باہر یہ علاقے کے اندر سے کہ یہاں سے ٹرین کو پانی کے اندر سے گزارا جا رہا ہے چھے گھنٹے اور کچھ منٹ کے بعد آخر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹرین کو اسی پانی کے اندر سے گزارا جائے اور ٹرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آ رہی ہے اور یہاں پر آپ کو یہ مناظر میں دکھا رہا ہوں کہ ٹرین جو ہے وہ اس پانی کے اندر سے یہاں سے گزرے گی اور یہ ٹرین جو ہے وہ پاکستان ایکسپریس جو اس وقت تقریباً چھے سے زیادہ گھنٹے چھے کے قریب گھنٹے لیٹ ہے اور اس کو یہ لے کے جا رہے ہیں پانی کے اندر سے اور پانی جو ہے وہ باہر تک آ گیا ہے میں بھی پانی کے اندر ہی موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کیونکہ پٹڑی اتنی مضبوط نہیں ہے ٹریک اتنا مضبوط نہیں ہے اس وجہ سے ایک یہاں پر ڈر اور خوف تھا کہ کہ یہ ٹریک جو ہے وہ گر نہ جائے نکل نہ جائے نیچے سے یا ٹرین خدا نہ خاصتا الٹ نہ جائے اس وجہ سے یہ اتنی دیر میں انہوں نے کچھ پانی کو کم تو کیا ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پانی کافی اوپر ہے اور ٹرین جو ہے وہ اس پانی کے اندر سے جا رہی ہے لوگ کچھ ان کو سکون کا سانس آیا کہ جو ابھی تقریباً پانچ گھنٹے یہاں پر وہ کھڑے رہے ہیں وہ اب ان کو اتمنان کا کچھ احساس ہوا ہے کہ ٹرین جو ہے وہ اب فیصلہ باد کے سٹیشن کی طرف روان دوا ہے اور لوگ کش ہیں اور لوگ کشی سے نعرے لگا رہے ہیں پاکستانی عوام آپ کو پتا کہ یہ تھوڑی سی کشی میں کش ہو جاتے ہیں تو یہ اب اس چیز میں کش ہیں کہ یہ پانچ شے گھنٹے ٹرین جو ہے وہ یہاں پر کھڑی رہی ہے اور اب بلاخر اس پانی کے اندر سے ٹرین گزر کر فیصلہ باد کی جانب روان دوا ہے پاکستان ایکسپریس جو کہ پشاور سے آ کر کراچی کے لیے جاتی ہے اس وقت فیصلہ باد کی اسٹیشن کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے اور اس پانی کے اندر سے اس کو بلاخر گزار لیا گیا ہے ابھی بھی پانی کافی کھڑا ہے اور ٹرین جو ہے وہ یہاں سے گزر گئی ہے اور ٹرین گزر کر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ باد کی جانب روان دوا تو دوستو یہ آج کا میرا ویلوگ تھا آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا میں نے آپ کو پاکستان کے تیسرے بڑے شرف فیصلہ باد یعنی کے لائل پور کے ریلوے سٹیشن کی بھی سیار کروائی اور جس طریقے سے ٹرینے لیٹ ہو رہی ہیں اور جس جو وجوہات تھی کہ بارش کا پانی زیادہ کھڑا ہونے کی وجہ سے جو پٹڑیاں ہیں جو ٹریک ہیں وہ پانی کے اندر ڈوب چکے تھے جس کی وجہ سے پانس سے چھ گھنٹے ٹرین یہاں پر لیٹ ہوئی ہے اور اب بلاخر اس ٹرین کو جو ہے یہاں سے گزارا گیا ابھی بھی تین ٹرینے جو ہیں وہ پیچھے موجود ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کب انتظامی یں فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو بھی گزار کر فیصلہ باد پہنچا جائے لیکن ابھی بھی تین ٹرینے پیچھے موجود ہیں اور پچھلے سٹیشنوں کے اوپر ان کو روکا گیا ہے کہ یہ ٹرین پہلے گزرے گی کیونکہ سنگل ٹریک ہے یہ ایک بہت بڑا جو علمیہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہاں سے لاہور سے لے کے خانے وال تک جو سنگل ٹریک ہے آگے جو ہے وہ خانے وال سے کراچی تک ڈبل ٹریک ہے وہ بھی جو انگریزوں نے بچھایا ہوا ہے پاکستان بننے سے پہلے کا بچھا ہوا ہے تو ہم نے کوئی نہیں ٹریک بچھایا ہم نے ڈبل ٹریک بنانے کی کوشش ہی نہیں کی تو اس وجہ سے سنگل ٹریک ہونے کی وجہ سے نہ تو کراچی سے آنے والی ٹرین یہاں سے گزر سکتی تھی نہ ہی پیچھے پشاور یا لاہور سے آنے والی ٹرین یہاں سے آگے جا سکتی تھی کیونکہ ٹریک کے اوپر اس وقت ٹرینیں موجود ہیں اور جو آمدرفت ہے ٹرینوں کی وہ بلکل رکی ہوئی ہے اب یہ یہاں پر تقریباً چھے گھنٹے بعد یہ آمدرفت کو بحال کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی دونوں طرف سے ٹرینیں جو پیچھے موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کب آتی ہیں اور کب وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتی تو آج کا بلاغ آپ کو کیسے لگا کمنٹس بکس میں ضرور بتائیے گا اور جس طریقے سے جو پاکستان کے اندر ریلوے کی حالات ہیں اور جس طریقے سے ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے آیا کہ انڈیا میں بھی اس طرح بارشوں کے اندر ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں اور اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو اس سے وہاں پر کس طریقے سے نپٹا جاتا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیں اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیئر